ہمارے معاشر میں ایک اور چیز جو دیکھی جاتی ہے جو انسان ہم لوگ آج کل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ہم جب لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے بجائے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے ان سے حسد کھانا شروع کر دیتے ہیں ان سے جلنا شروع کر دیتے ہیں ان کے بارے میں سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس بندے نے تو یہ کیا اس بندے نے تو یہ کیا اس بندے نے تو یہ کیا لیکن اس سے انسان کا انسان خودت سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے انسان جب اپنے آپ سے بات کرتا ہے انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کام تو ٹھیک کر رہا تھا میں نے اس بندے کو پتا نہیں کیوں میں نے اس بندے کو ایسا مشروع دیا لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ انسان ہونے کا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے جب انسان کے ذہن کے اندر ہر ٹائم سوچیں آتی رہتی ہیں سوچوں کے اندر آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے یار میرا دوست آگے کیوں نکل رہا ہے میرے سے میرا بھائی مجھ سے آگے کیوں نکل گیا ہے میرا قزن مجھ سے آگے کیوں آگے نکل گیا ہے لیکن ایک چیز جو انسان کے اختیار میں ہے کہ آپ اس فیلنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں آپ اس چیز کو جھٹلا سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مجھ سے آگے نکل گیا تو کیا ہو گیا کوئی آگے نہیں نکل میرا بھائی ہے میرا دوست ہے مجھے خوش ہونا چاہیے کہ یار کیا زبردست بات ہے کہ یار تُو اتنا زبردست کام تُو نے کیا یار کیا مزہ آگئے یار کمال کر دی ہے تُو نے دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنے اس سے انسان کا اپنا دل صاف ہوتا ہے انسان کی اپنے اس میں خلوص ہوتا ہے دیکھیں خیالات آپ کو پھر بھی آتے رہیں گے بار بار سوسائیٹی کا پریشر کبھی در سے باتیں سننے سے انسان نہ چاہتے بھی اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمپیرزن میں ڈال دیتا ہے لیکن لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنا دل بھی صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگلے بندے کو بھی آپ ان کی زندگی میں بھی ایک امپریکٹ ڈالنے کے قابل ہو جاتے ہیں کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں آپ ان سے بات کریں ان کی زندگی وہ آگے بڑھ ہی اس لیے نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کسی سے پوچھا اور دوست نے کہا یار چھڑ تُو نے کیا کرنا ہے میرے فلانے قزن نے ایک کام کیا تھا وہ کرنے کے بعد اُزہ کم تھے ہویا کوئی نہیں تُو بھی ہمیں ٹائمز آیا کرے گا چل کوئی اور کام دوں وہ بندہ اس کام کو آگے کر کے اُدھر ہی اس کے ٹھس ٹھیک ہے تو لوگوں کو بجائے نیچے لانے کے اس چیز کو خیال کرے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی اپنے آپ کو سمجھے اسی لئے خوش شناسی اور ان چیزوں کا ہونا اس قدر ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر کیسے لیتے ہیں کیا ہمیں اپنے اندر اپنی طاقت کا پتہ ہے کہ یار اگر مجھے سویمنگ پول کے اندر چھوڑا گیا تو مجھے سویمنگ آتی ہے میرے پاس وہ نالج ہے میرے پاس وہ سکل ہے تو میں کر لوں گا یہ بندہ لوگ مجھے بے شاک کہتے رہے یار اوہ نہیں یہ پانی بڑا تیز ہے ڈوب جیسے اور اگر نہیں ہیں تو آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں آپ بولیں میں یہ کر دوں گا لیکن وہ سوائے ایک تھس مزل کے کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا صرف باتیں رہ جائیں گی اور ایکشن و ایکشن کوئی نہیں ہوگا تو انکریج کریں لوگوں کی حصلہ افضائی کریں لوگوں کو جو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مشورہ دینا ٹھیک ہے اگر وہ آپ سے پوچھیں لیکن اس کے اوپر یہ سوچنا کہ یار اس بندے کو میں نے مشورہ دیا تھا آپ بھی یہ اسی طرح کرے گا اگر نہ کیا تو پھر بعد میں یہ ہے کہ میں اسے یاد کراتا ہوں گا کہ یار تجھے تمہیں نے سمجھایا تھا اور تُو نے میری بات نہیں مانی یار لوگ ہر بندے کی اپنی زندگی ہے انہیں ڈیسیجن لینے دیں اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے تو انہیں مشورہ دیں اور پیچھے ہڑی ہیں ان کے سروں کے اوپر کھڑے نہ ہو جائیں انہیں حصلہ افضائی کریں انہیں انکریج کریں جب بھی ملیں یہ وہ چیز ہے نہ جس کے ہمیں جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں نہ اسے ہماری زیادہ ساتھ سے زائع ہوتی ہیں نہ اسے ہماری کوئی چیز نہ پروپڈیاں لوگوں کے نام ہو رہی ہیں چار لفظوں کی چیز ہے کسی کو دیکھ کر ان سے پیار محبت سے کہنا کہ یار کیا بات ہے کمال کر دیا زبردست ہے یار تُو سائنسزان بن گیا یار تُو اتنا زبردست ایکٹر بن گیا یار تُو اتنا زبردست انجینئر بن گیا یار کیا بات ہے یار میں سوچ رہا تھا میسٹرز کلو کیا بات ہے یار ضرور زبردست میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے ہم لوگوں کو سکھایا ہی غلط جاتا ہے کہ فلانا بندہ آگے نکل گیا یہ بندہ آگے نکل گیا یار زندگی کے اندر کوئی ریس نہیں ہے آپ نے اپنے جہاں تک جا سکے ہیں اپنے بہترین ورجن کو ڈھوننے کی کوشش کریں جہاں پہ آپ کی ریس ختم ہوگی جہاں تک آپ کی زندگی ختم ہوگی اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ جو کچھ سیکھ سکے جو کچھ فائدہ لوگوں تک پہنچا سکے جو لوگوں کو سمجھا سکے جو سوسائیٹی کو واپس دے سکے بس یہی ہے یہ سوچتے رہنا کہ وہ مجھ سے آگے نکل گیا یہ مجھ سے پیچھے نکل گیا دیکھیں ہسٹری کے اندر ایک چیز یاد رکھیں یہ نہیں ہوا کہ قائد عظم کا نام ہٹا کر عمران خان کا نام ڈال دیے گیا یا علام اقبال کا نام ہٹا کر کسی اور بندے کا نام رکھ علام اقبال کا نام ہٹا کر عفریدی کا نام رکھ دیا گیا کہ یار یہ بندے کی تو اس بندے کی تو اچیومنٹ ختم ہو گئی ہیں تو یہ نیا بندہ آگے اس کی جو ہے نا بڑی زبدس کامیابی ہیں تو اب جو ہیں ہم اس کا نام رکھ دیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا ہسٹری میں ہر بندے کا علیدہ مقام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بندے نے قائد عظم نے جو کام کیا وہ انہوں نے کیا عمران خان نے جو کام کیا انہوں نے کیا شاہد افریدی نے جو کرکٹ میں کام کیا وہ اس نے کیا جاوید میاداد نے جو کام کیا وہ اس نے کیا ٹھیک ہے نیلسل منڈیلا نے جو کام کیا اس نے کیا ہر بندے نے ہسٹری میں اپنا اپنا نام پیدا کیا تو کوئی ریس نہیں آپ کی اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں اپنے ساتھ کام کریں اپنی چیزوں پر اپنی خود اعتمادی پر دھیان دیں ان چیزوں کو پریکٹس کریں